بھارت کے اندر تقریباً دوہزار چودہ سے وہاں پر بی جے پی گی گورنمنٹ ہے جو نرندرہ موزی صاحب ہیں جو اگزات کے پرانے سی اے میں وہ جب سے چودہ سے آج تک جتنی دفعہ وہ سیکنڈ ٹائم پرائیم ریسٹر آف انڈیا ہیں تو اس کے ابھی کوئی دن پہلے میڈیا کے اوپر ان کا ایک تقابلی جہزہ جاری کیا گیا ہے کہ وہاں ان کے آنے کے بعد کیا کردگی وہاں پر ہوئی ہے وہ میں آپ کو دو چاہتی دیں جہاں پر بتا جاتا ہوں سب سے اہم تو یہ ہے کہ جو گلوبل ہنڈر انڈیکس تھا جو دوہزار چودہ میں ان کے آنے سے پہلے وہ تقیبن فیفٹی فائیو نمبر پر تھے آج وہ ایک سو سات نمبر کے اوپر چلے گئے ہیں پھر جو ڈیموکرسی انڈیکس تھا وہاں وہ تقیبن ٹوئنٹی سیون سے وہ فورٹی سیکس پر چلے گئے ہیں جو رول آف لا انڈیکس تھا وہ پینتی سے ستتر پر چلے گئے ہیں پھر اس کے بعد جو کرپشن پرسیپشن انڈیکس تھا جو میں یہ سمجھتا ہوں کہ انڈیا کا بڑا بہتر تھا پہلے وہ چھتیس تھا آج کل اس میں بھی وہ تقیبن چلے گئے ہیں ایٹی فائیو کے اوپر اس کے علاوہ اور بھی بڑی وہاں پر مذہبی ازادی جس طرح سے ان کو سلب کیا گیا ہے جو منورٹیز وہاں پر گول مٹتا ہیں تو انڈیا جس کا ایک ایسا فیض رہا ہے جو ان چیزوں کے اوپر ہی اپنی سیاست کرتی ہے کہ ہم منورٹیز کا بڑا خیال کرتے ہیں جہاں پر سیخ کمیونٹی رہتی ہے جہاں پر مسلم کمیونٹی کے ایک اچھی خاصی تعداد رہتی ہے تو وہ دوہزار چودہ کے بعد سے آج تک میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان سب چیزوں کی وجہ سے جو بی جے پی کی گورنمنٹ ہے نادرہ مودی یہ وہاں پر سب کے حوالے سے انڈیکس میں جتنے بھی ہیں یہ ان میں کمی آئی ہے اور ان کی حالت خراب ہوئی ہے بنیادی طور کے اوپر ہم دیکھیں اگر پوری دنیا میں دیکھیں جس طرح سے یہ جو نیشنلسٹ موفمنٹس چلی ہیں تو یہ وہاں پر ٹرمپ کی بات کی جائے امریکہ کے اندر جس طرح وہاں پر ادم برداشت بڑا ہے جو گورے نہیں ہیں ان کے خلاف جو بلیکس ہیں یا جوتھرے ہیں اسی طرح سے انڈیا کے اندر بھی مودی کے بعد اس طرح کی چیزیں بہت زیادہ بڑی ہیں وہ ہم برازل میں بھی دیکھ چکے ہیں وہ جاپان میں بھی دیکھی گئی ہیں ایمون جرمنی میں بھی محسوس کی گئی ہیں کینیڈا کے اندر بارال تھوڑے بہت وہاں پر ایک ڈیفرنٹ چیز ہوئی ہے لیکن بارال یہ مودی صاحب کے آنے کے بعد یہ انڈیا کا جو چہرہ جو تبدیل ہوا ہے ایک صافٹ ایمیج سے اب وہ لوگ ان کو ہیمورائٹس کے حوالے سے وائلیشن کے حوالے سے زیادہ جانتے ہیں